الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہ تعالیٰ کی محبت لیکچر نمبر سکسٹی ٹو باسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَنْ يُبْغِدَ فِي اللَّهِ وَأَنْ تُوْقَدَ نَارٌ عَزِيمَةٌ فَيَقْعُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا اَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام والسلام لوگوں سے محبت اور نرادگی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے یعنی محبت کا میار اللہ کی توحید کہ یہ مواحد آدمی ہیں اور یہ مسلمان آدمی ہیں اس کا عقیدہ صحیح ہے میں اس لئے اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے نرازگی اس وجہ سے ہے کہ یہ قبر پرست ہے یہ بدتیوں کی عزت کرتا ہے میں اس لئے اس کی عزت نہیں کرتا یہ بدتی شخص ہے اس لئے اس سے نرازگی ہے تو محبت اور عداوت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لئے لوگوں کے ساتھ ذاتی دشمنی کی وجہ سے محبت کا خاتمہ نہ ہو ذاتی دشمنی کی وجہ سے عداوت نہ ہو کہ اس سے میرا لین دین میں جھگڑا فساد ہے پروپرٹی کا جھگڑیں یا مختلف جھگڑیں محبت اور عداوت کے میار اللہ کا دین کہ یہ اللہ کی صفات میں ڈاکے ڈلواتا ہے اور ڈالتا ہے میں اس کو سلام السلام علیکم نہیں کہہ سکتا اور یہ بندہ قربانیاں دیتا ہے میں اس کو اپنی دوستی اور پیار سے فارغ نہیں کر سکتا وَأَنْ تُوْ قَدَ نَارٌ عَدِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئَا شولِ مارتی بھڑکتی آگ میں گرنا اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانے سے زیادہ پسند دیکھئے کمال کا قول ہے محمد الرسول اللہ سلم کی حدیث کمال کہ شولِ مارتی ہوئی بھڑکتی آگ میں گرنا منظور ہے ان قُتِلتا قُتِلتا او حُرِّقتا قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یہ منظور ہے لیکن کسی قبر پر سلام کرنا کسی قبر پر چڑھاوا چڑھانا کسی قبر کی پوجہ پارٹ کرنا یہ منظور نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ مجھے پسند ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے دھگڑ بھڑکتی ہوئی آگ میں جس کے شولِ گا وہ اسمان کو چھو رہے ہیں مجھے پھینک دیا جائے یہ منظور ہے لیکن یہ منظور نہیں کہ میں ایک مکھی جو اللہ کی مخلوق ہے اسے مار کر کسی قبر کے اوپر نظر آنا چڑھا دوں سیدنا یہ امامِ نسائی رحمہ اللہ اس کو لے کر آئے ہیں چار ہزار نو سو نوے سیدنا ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو در رضی اللہ تعالی سے پوچھا ایعرال ایمانی اوثق ایمان کا کونسا کڑا زیادہ مضبوط ہے یہ بھی سمجھانے کا استاد انداد ہے معلم کا اپنے شاگرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت معلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں اے ابو در بتلاو ایمان کا کونسا کڑا زیادہ مضبوط ہے کمال کے شاگرد تھے یہاں تو پتہ کیا ہوتا ہے سوال کرتے ہیں عالم سے جواب دیتا ہے امی یہ مسئلہ تو مجھ سے پوچھ لو شاہ صاحب کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے قاری صاحب کو کیا فون کرتے ہیں مجھ سے پوچھ رہا یہ باتیں اور ان کی موجودگی میں مفت کے مفتیوں کی لائن لگی ہوتی ہے سوالوں کا جواب دیا اب یہاں دیکھئے انداد شاگردوں کا صحابہ کا کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ ایمان کا مضبور کڑا سوالیت اللہ کے لئے کسی سے دوستی موالات اللہ کے لئے کسی سے دشمنی حبت اور اللہ کے لئے بغض دیکھو ایمان کا مضبوط ترین کڑا اب اللہ کے لئے کسی سے دوستی ہوگی تو ایمان داری سے بتائیے کل راف دی میرا دوست ہو سکتا ہے جب ابو بقر کو مسلمان نہ مانے عثمان غنی کو مسلمان نہ مانے عمر فاروق پر زبان درادی کرے امی عائشہ اور حفظہ ان کے خلاف زبان درادی کرے کیا وہ میرا دیلی دوست ہو سکتا ہے پھر کہاں یہ ایم اے میں والے جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مواحد اور مشرق اور بدتی اور سب راف دی اور سنی اور وابی سارے اسلام کے غلبے کی تحریک اصل میں اسلام کی غلبے کی تحریک نہیں ہوتی وہ اسلام آباد کو پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے وہ تحریک چلاتے ہیں اسلام آباد کے اسلام کی جو تحریک ہوتی اس میں کسی مشرق کو ساتھ لے کر نہ جہاد کیا جا سکتا ہے نہ تحریک برپا کی جا سکتا ہے ہاں ایک مشترکہ ایک مشترکہ مسئلہ اس میں سارے جمع ہو جائیں اور یہ پابندی ہو کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی شراکت برداشت کوئی ایسا نعرہ نہیں لگے گا جس سے توحید پر ضرب آتی ہے کنٹرول سارا مواحدین کے پاس پھر کوئی مشترکہ مسئلہ ہے تو سارے کلمہ پڑھنے والوں کو جمع کیا جا سکتا ہے لیکن دلی دوستی ہو جیسے تبلیغی جماعت کے وہ مشہور علم دین اور ان کے ہاں رافضی گیا تو وہ کیسے بچھا جا رہا تھا کیسے اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا جو امی عائشہ کا دشمن ہو میں اس کے سامنے بچ جاؤں لا حولہ و لیکم اللہ ہی کے لئے دشمنی ہمارے ان سے کیا نرادگی ہے ہمارے ملک کے باسی ہمارے ملک کے رہنے والے ہمارے شہر ہمارا خاندان ہمارے رشتہ دار ہماری برادری ہے قریب ترین رشتہ دار خونی رشتہ دار ہیں لیکن ان سے دشمنی اس لیے ہے کہ یہ امیر باویا پر بھونکتے ہیں اور عمر فاروق پر تاعن کرتے ہیں لان تاعن کرتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ دشمنی ہے اب عجیب ایک مزاج بن گیا اب کچھ نوجوان جو ہیں وہ اٹھتے ہیں تو اہل بیت کی محبت میں امیر مابیہ پر دبان درادی کر دیتے ہیں اور کچھ اٹھتے ہیں تو امیر مابیہ رضی اللہ تعالی کی محبت میں اہل بیت پر دبان درادی کر دیتے ہیں ہم امیر مابیہ رضی اللہ تعالی تمام صحابہ کو پیغمبر کے شاگرد اور انشاءاللہ جنت کے محمان کسی میں کوئی تفریق نہیں ہوتے کہ اہل بیت سے تو محبت ہے اور صحابہ سے نفرت ہے یہ نہیں ہوسکتا امیر مابیہ سے نفرت ہو یہ نہیں ہوسکتا امیر مابیہ رضی اللہ تعالی کی بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنی اولاد میں سنت کو خلافت یعنی سنت کو برعت میں بدلا امیر مابیہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ برعت میں بدلا یہ بہت بڑی گستاخی کہ یہ بری عادت ڈالی امیرِ معاویہ نے یہ بہت گندے الفاظ ہیں اللہ اس نوجوان کو ہدایت نصیب فرمائی تو کبھی بھی ناس بھی نہ بنیے اور کبھی بھی رافضی نہ بنیے صحابہ کے دشمن نہ بنیے نائرِ بیعت کے دشمن بنیے اللہ کے لیے دوستی ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی جماعت پیغمبر علیہ السلام کے گھر والے پیغمبر علیہ السلام کے نواز سے پیغمبر علیہ السلام کے وزیر اور مشہیر پیغمبر علیہ السلام کے آگے اور پیچھے جانے قرمان کرنے والے پیغمبر اس لیے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں اور اس لیے اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں کہ یہ فارضی اللہ تعالی عنہ تو دوستی اور دشمنی محبت اور عداوت اس کی بنیاد کیا ہے اللہ کی توحید اللہ تعالی کی توحید امام تبرانی اس کو لے کر آئے ہیں گیارہ ہزار پانسو سیدیس سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل ایمان کے متعلق پوچھا گیا سب سے افضل ایمان یہ ہے تو اللہ تعالی کے لیے کسی سے محبت کریں دیکھو ہمیں دین سے محبت ہے اور دینداروں سے محبت ہے لیکن اب دیندار شرکہ لبادہ اور کر آئیں اور ہم ان کی تقریم کریں اور عزت کریں اور بچھے جائیں ہاں بد اخلاقی نہیں کریں گے کافر کافر کا نعرہ نہیں لگائیں گے لیکن ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہیں گے کیوں اہل شرک میں سے ہیں انہیں کھانا کھلائیں گے انہیں چائے پھلائیں گے یہ سب اخلاق ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس قوم کا ایک بندہ آیا آپ نے فرمایا اکشاہ وہ جو آ رہا ہے نا بڑا خبیز ہے جو قریب آیا آپ نے اس کے لئے چادر واد بچھا دی اور سب کچھ اس کے لئے آپ نے پھر وہ چلا گیا رسول اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عائشہ پوچھتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہہ دے بڑا خبیز ہے فرمایا پھر اس کا گندگی اس کے ساتھ ہے گندہ تو وہ ہے ہم تو گندے نہیں ہیں نا ہم کیوں گندے بنیں کہ ہمارے پاس اہل شرک کی جماعت آئے تو ہم انہیں بٹھائیں گے عزت کے اکرام لیکن دل میں ان کے لئے قوت اللہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو دین کا صحیح معنوں میں فہم حاصل نہیں ہے کہ میری مسجد میں اگر اہل شرک کا جلاس ہے تو میں نمادے جو عزان کا وقت ہے وہ اہل شرک وزا رکھ لوں نہیں میں اپنا وقت رکھوں کیوں مجھے اللہ کے لئے اس سے محبت ہے دین سے دین دانوں سے محبت ہے اور مجھے اللہ کے لئے کسی سے نرازگی ہے اور زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر یہ ٹاپ کا ایمان محبت اور عداوت اللہ کے لئے یاد رکھئے اور پھر زبان پر اللہ کا دیر سبحان اللہ اب جا رہے ہیں اکیلا تو دیکھیں آپ نوجوانوں کو کیا اور بڑوں کو کیا گانے لگا رکھیں انچی آواد میں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وَعَلَى عَلِ مُحَمَّدْ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبْرَاهِيمِ درودِ عِبْرَاهِيمِ کا ورد یہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ کہہ رہا ہے استغفار کر رہا ہے استغفر اللہ ربی من کل دم بین وطوب علی اب زبان گفتگو بند تو زبان سے اللہ کا ذکر امام احمد لے کر آئے ہیں بائیس ہزار ایک سو تیس سیدنا ابو امامہ رضی اللہ وطالعہ بیان کرتے ہیں من احب لیلہ وعبغض لیلہ وعاتا لیلہ ومنع لیلہ فقد استقبل الائیمان جس شخص نے اللہ کے لئے کسی سے محبت اللہ کسی لئے کسی سے نراد ہوا اللہ کے لئے دیا اور اللہ کی رضا مندی کے پیش نظر نہ دیا اس شخص نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا کامل کر لیا کمال کامل کر لیا امام بخاری پانچ آر نو سن نوے ہاں ہاں اب اللہ کے لئے محبت جب اللہ کے لئے محبت ہوگی تو رب تو بدتی کی نماز بھی قبول نہیں کرتا تو یہ سارے بدتی جو امت کے اندر کسرہ سے موجود ہیں ان کے لئے ہمارے دل میں محبت نہیں ہو سکتے محبت نہیں ہو سکتے نرازگی ہوگی کہ یہ دین کا دشمن ہے بدتی ہے بدتی سے بڑا دین کا دشمن کوئی نہیں وہ بدت کو نیکی سمجھ کر کر رہا اس لئے اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے کیوں وہ سواب سمجھ کر کر رہا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آرہا وہ عید ملاد منا رہا ہے سواب سمجھ کر وہ دس محرم منا رہا ہے سواب سمجھ کر وہ ماتم کر رہا ہے سواب سمجھ کر وہ چار پائیاں الٹیاں ڈالے ہوئے سواب سمجھ کر وہ لنگر کھلا رہا ہے سواب سمجھ کر وہ سارا کام علی کی پوجہ پاٹ کر رہا ہے سواب سمجھ کر پشتن پاک کی عبادت کر رہا ہے سواب سمجھ کر اس لیے بدتی سے محبت سبحان اللہ ہمارے شیخ العصر محدی سے دورا زبیر لدی رحمہ اللہ تعالی انہیں خبر جاتی نا کہ یہ بدتی شخص ہے اس کا فون تک نہیں سنتے ان کے عظیم شاگرد مغلانا حافظ ندیم دحیر حافظ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری موجودگی میں مردہ محمد علی جیلمی کا فون آیا انہوں نے کہا یہ بدتی شخص میں نے کہا فون نہیں سنتا فون تک نہیں سنتا کسی بدتی کا کسی بدتی کا اور محدیزین کے جواند کسی بدتی کے ہاں کسی بندے کو دیکھتے بلکہ ایک محدیز کے بارے میں آتا اور اپنے بچے کو دیکھا وہ کسی بدتی کی محفیلم سے اٹھ کر آرہا اور میں اس سے بہتر تھا تو کسی گناہ والی محفیلم سے مجھے نظر آتا بدتی کی محفیلم میں بیٹھے گا تو دین کی وجہ سے تیرا دین وہ خراب کر دے تو محبت اور نرادگی اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے اور کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لئے بھی یہ توحید پرستا ہے اس کو میں کپڑے دے دوں اسے کھانا کھلا دوں اسے راشن دے دوں اس کی مدد کر دوں اللہ کے لئے دیتا ہے نظر اللہ نیادہ حسین نہیں دیتا ہر اشارے پر شیشہ کو ناک کرنے والے ان نشعی اور چرسیوں کو وہ زکاة کے پیسے اور صدقے کے پیسے نہیں دیتا کہتا یہ سب پروفیشنل بیگر ان کو نہیں دیتا جن کو نہیں دیتا اسے خبر آئے اس کو دونگ آتے جا کر یہ گولڑے پر چادری چڑھائی گی بے شک گھر کا کام کرتی ہے میں اسے پیسے نہیں دیتا اللہ تعالی کی محبت عبادت کا اہم ترین رکن ہے اللہ تعالی کی بندگی کی طرح اس کی محبت بھی فرد ہے اور رسول اللہ سلم کا فرمان ہے جس سے محبت کر اسے خبر دو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیوں؟ آپ سے کچھ لینا ہے؟ نہیں اس لیے کہ آپ مباہد آدمی ہیں ابھی ہمارے مولانا محمد بشیر خاکی حفظ اللہ تعالی اور اسے بھی فون ہے درس سے پہلے شاہ صاحب میں آپ سے اللہ کیلئے محبت کرتا ہوں کہتے ہیں میں جو سفر شروع کرتا ہوں سفر میں بیٹھ کر آپ کی سب سے پہلے آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں پھر وجہ بھی بتلائے اس لیے کہ آپ خالصتاً رب کی توحید بیان کرتے ہیں خالصتاً اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں جب تک ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت نہیں ہوگی ایمان کا مدہ ہی نہیں چک سکے گا ایمان کی لذت ہی محسوس نہیں کر سکے گا اور جب اللہ کے لیے محبت کرے گا پھر اللہ کے پھر انسان اس کی لذت بھی محسوس کرتا ہے اب پیشانا جائے گا وہ شخص جو شخص اہل ایمان سے محبت کرتا ہے اہل ایمان سے محبت کرتا ہے دیکھئے ایمان کی لذت اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو اس وقت ملے گی جب آپ ان سے محبت کریں گے جن سے رب محبت کرتا ہے اور رب کسی مشرق کسی بدتی کسی رافضی کسی مرزئی سے کسی احمدی کسی لاہوری سے کسی منکر حدیث سے اور کسی پلیت سے رب محبت نہیں کرتا وہ تو براعتم من اللہ ورسولی رب بھی بری اس کا رسول بھی بری سبحان اللہ رب بھی بری اس کا رسول بھی بری اہل شرق سے ایمان کی لذت اس وقت آئے گی کہ جن سے رب نفرت کرتا ہے آپ بھی اسے نفرت کریں ہم اپنی سیاست کو چمکانے کے لئے اور اپنی کرسیوں کو بچانے کے لئے اور ایک تحریک برپا کرنے کے لئے اور حکومت کو گرانے کے لئے اور سب کو لے کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک قبر پرست ہے ایک قبر کا مجاور ہے اور ایک عائشہ کو گالیاں دیتا ہے ہم ساروں کہتے ہیں ہاں سب مل کر حکومت کا تختہ الٹو اور اسلام لے کر آؤ یہ بہت بڑا دھوکہ لگا اس میں کچھ مواہدین کو بھی دھوکہ لگ گیا ہے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے ہمیں تو نہ جمہوریت کی دلدل چاہیے اور نہ دولت کی ریل پیل چاہیے نہ کوئی عہدہ چاہیے نہ عہدے کے طلبگار نہ مال کے طلبگار ہم تو طلبگار ہیں ان نوجوانوں کے جو رب کی توحید کا پرچم لے کر خالصتاً اللہ کے دشمنوں کو توحید کی دعویت دیتے ہیں سب سے بڑا اللہ کا دشمن کون ہے جو شرک کرتا ہے اللہ کو گالیاں دیتا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين